دیفرنٹ ٹاپکس وان چینل اے این وائی پلس ٹی وی لائک اور سبسکرائب پور اتکمئن ویڈیوز سبسکرائی اے این وائی پلس ٹی وی کی طرف سے آپ دی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے فرنڈز آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جو میری لاسٹ ویڈیو تھی کی ورز کے حوالے سے آپ نے ان کو بہت پسند کیا اس ویڈیوز کو اور لائک کیا شیئر کیا کمنٹ بھی کیا لیکن مجھے پہ جو زرہ تر کمنٹس وہ یہ آ رہے ہیں کہ ہم گوگل ایڈز پر اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے تو دیکھیں پہلی بات یہ کہ ایک کوششن یہ بھی تھا کہ کیا ہم دوسری ویب سائٹ سے کی ورڈز کو سرچ کر کے کیا ہم اپنے یوٹیوب کا ٹائٹل بنا سکتے ہیں تو جی ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب پر جو ایڈز چلتے ہیں وہ گوگل کے ایڈز چلتے ہیں اس لیے ہمیں جو کی ورڈز چاہیے وہ گوگل ایڈز کے ہی چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی سیکھتے ہیں کہ ہم لاغن کیسے کریں گے اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے گوگل ایڈز پر اور فرنڈز میں ایک بار پھر آپ کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا اور کمنٹ میں مجھ سے یہ کوششن پوچھا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس کوششن کا آنسر کرتے ہوئے تو چلتے ہیں میری ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ گوگل ایڈز پر کیسے اکاؤنٹ بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری یہ جو ویڈیو بیکگرانڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اور جو تھم نیل آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کا یہ آپ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کی ورڈز کو کیسے سرچ کرتے ہیں تو فرنڈز چلتے ہیں گوگل ایڈز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پر اکاؤنٹ کریشن کیسے کر سکتے ہیں جی فرنڈز تو چلتے ہیں گوگل ایڈز پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ گوگل ایڈز ایکچولی یوز ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو یا آپ کے چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے آپ کو پیسے دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم ایسا اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں آپ نے صرف اکاؤنٹ کو ایکسپلور کرنا ہے آپ کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اکاؤنٹ صرف بنانا ہے کی ورڈز کو سرچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس میں کوئی کمپین ہوگا ہم نے رن نہیں کرنے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے گوگل اکاؤنٹ میں آئیں گے جی میل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آلڈی لاغ ان ہوں یہ آپ کو لاغ ان ہونا ضروری ہے اپنے براوزر میں ہے اس کے بعد سرچ کریں گے جوگل ایڈز گوگل ایڈز پر ہم جیسے ہی سرچ کریں گے ہم دیکھیں گے جو گوگل ایڈز کا لنک ہوگا ہم اس کو اوپن کریں گے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ads.google.com اس پر ہم کلک کریں گے ہمیں یہ لے جائے گا اس پیج پر ٹھیک ہے اس پیج لے جائے گا آپ نے سائن ان پر کلک کرنا ہے سائن ان پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے نیو گوگل ایڈز اکاؤنٹ پر جی تو آپ اس پیج پر پھر آ جائیں گے گوگل ایڈز کے تو آپ دیکھ رہے ہیں یا الڈی میں لاؤگن ہوں ادھر اور میرا براؤزر لاؤگن ہے اور ابھی ہم یہ تین آپشن آئیں گے کیونکہ ہم نے کوئی پیمنٹ وغیرہ نہیں کرنی ہم نے صرف ایک اکاؤنٹ بنانا ہے تو ہم آئیں گے سوچ ٹو ایکسپرٹ موڈ بالکل نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بلو کلر میں ایک لنک دیا ہوا ہے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم لگے گا ایک اور پیج آپ کے سامنے آئے گا یہ بھلا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے سمپلی کرنا ہے create an account without a campaign اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آٹومیٹکلی وہ بتایا گا کہ آپ کی بلنگ کنٹری اور ٹائم زون اور کرنسی کچھ بھی ہے ہم نے اسے کچھ نہیں آپ نے چینج کرنا جیسے ہی بائی ڈیفالٹ آپ کا آتا ہے کوئی اگر انڈیا میں ہے پاکستان میں ہے آئرلینڈ میں ہے یا یورپ میں ہے یا یو ایس امریکہ میں آلڈی یہ سیٹنگ پہ آپ نے سبمٹ کر دینا ہے سبمٹ کرنے کے بعد آئے گا کانگریجوریٹس you are done ٹھیک ہے آپ نے explore یور اکاؤنٹ پر جانا ہے تو یہ آپ کا پیج آ جائے گا آپ آلڈی آپ لاغ ان ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر ایسا پیج نہ آئے آپ کے پاس تو آپ نے ادھر ایک سیٹنگ آ کر وہاں پہ expert mood کو آپ نے on کر دینا ہے جس پہ بعد آپ کا یہ پیج آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جائیں گے tools میں جیسے آپ tools میں آئیں گے آپ نے آپ نے کیونکہ صرف simply keywords کو search کرنا ہے تو آپ نے کچھ بھی select نہیں کرنا بس یہ جو لکھا ہوئے ادھر keyword planner آپ نے اس پر آ جانا ٹھیک ہے اور یہ فرنڈز جیسا کہ میں نے last ویڈیو میں یہاں سے میں نے اپنی searching سٹارٹ کی تھی تو یہی سے آپ جسٹ اپنے keywords کیوں ہے وہ آپ select کرنا شروع کر دیں country وغیرہ اپنے target کرنا شروع کر دیں اور اچھے keywords کو use کرنا شروع کر دیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خالد فیاس کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور این وائی پلس ٹی وی کو پرموٹ کرتے رہیں thank you very much بہت شکریہ اللہ حافظ